دیش کے سب سے بڑے گھوٹالے نے ہزاروں نیویشکوں کی امید چھین گئی لیکن مکھے آروپی راملنگن راجو اب بھی جوڑ توڑ میں جوٹا ہے اسے جیل کی سلاکھوں میں ہونا چاہیے تھا لیکن علاج کے بہانے وہ ہیدرباد کے نجام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں ہے یہ تصویر ہے اس شخص کی جو کورپریٹ سیکٹر میں اب تک کے سب سے بڑے گھوٹالے کا آروپی ہے راملنگر راجو پورو اتھیکش ستیم کمپیٹرز اٹھتر سو کروڑ روپے کی دھوکہ دھڑی کا آروپ قانون کے تحت راجو کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا لیکن پچھلے آٹھ مہینے سے وہ ہیدرباد کے بڑے اسپتال نجام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں بھڑتی ہے سٹی بی آئی کی پہنچ سے تو بندوق تھاریوں کی چوبیس گھنٹے نگرانی ملنے والوں کی سکت جانچ پڑتا ہے یہ سرکاری اسپتال کسی بیرک جیسا نظر آتا ہے اسی اسپتال کے ایک وارڈ میں آٹھ مہینے سے بھڑتی ہے ستیم گھوٹالے کا آروپی راملنگا راجو لیکن حقیقت جان کر آپ بھی چونک پڑیں گے ہمارے سموہ داتا نے اسپتال کی لاکشیٹ دیکھی جس میں راجو سے ملنے والوں کی پوری جانکاری لکھی تھی اس لاکشیٹ کے مطابق راجو سے پچھلے چار مہینے میں دھائی سو بار لوگ ملنے پہنچے بارہ تیرہ چودہہ اور پندرہ دیسمبر دوہزار نو راجو کے بیٹے تیجہ نے ملاقات کی انیس دیسمبر دوہزار نو راجو سے ملنے پانچ لوگ آئے جن میں بیٹے کے علاوہ وکیل بھرت کمار، نلینی کمار، پدنام ریڈی شامل تھے اس دن صبح ساڑھے گیارہ بجے سے رات کے آٹھ بجے تک میٹنگ چلتی رہی دو فروری دوہزار تس لوگ بک کی انٹری کے مطابق چھے لوگوں نے راجو سے ملاقات کی اس دن میٹنگ صبح تس بچ کر پچاس منٹ سے رات کے آٹھ بچ کر تس منٹ تک چلتی رہی یعنی راملنگا راجو اسپطال سے کڑی سرکشہ کے بیچ اپنے کاروبار کا کام کاج سمحل رہے تھے توال یہ ہے کہ راجو اگر آٹھ گھنٹے تک میٹنگ کر سکتا ہے تو کیا وہ خورٹ میں حاضر نہیں ہو سکتا یا پھر اسپطال میں ہی سیڈیای کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا ستیم گھوٹالے کا پردہ فاش ہوئے ڈیر سال ہونے جا رہے ہیں لیکن راجو کی بیماری کی وجہ سے اس معاملے میں کاروائی نا کے برابر ہوئی ہے رویندر بابا کے ساتھ سنتوش تیواری ہائدراباد آج تک